سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں محمد قیامت کا شور بپا ہو گیا جناب حضرت امام قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد ادھر یزیدیوں نے حل میں مبارس کے نعرے ملت کرنے شروع کیے کہ حسین ہے کوئی اور کو اسے بھی لے کے آجا یہ نعرے سنے حضرت سیدنا امام علی اکبر کھڑے ہو گئے ابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی سخت پیاس کے آتوں مجبور ہوں میں سخت پریشان ہوں بابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی حوزے کو سر پہ جا کر اپنی دادی سیدہ گاہ را کے آتوں سے جا میں کو سر سے پیاس پوری کر لوں میں اپنی پیاس کو بجا لوں حضرت سرکار امام علی مقام نے فرمایا اوہ میرے بیٹے علی اکبر اوہ میرے بیٹے ہے تو میرا جوان سال بیٹا اوہ بہو تو شبیہ رسول ہے تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے میرے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کیسے روانہ کروں میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بعد آ جانا عرض کی بابا جان ہم نے انشاءاللہ جنت میں کٹھے انہائے لیکن میں کیسے دیکھو گا کہ آپ کے سر اتھر کو تن سے جدا کیا جائے گا بابا جان آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیجئے اللہ اکبر چشم پھلک دیکھ رہی ہے آج آسمانی مخلوق حیران ہے کہ ایک ایک وقت ایسا تھا کہ جس گڑی منا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تیرہ سال کے جواب بیٹے کو لٹایا تھا چھر چھری گلے پہ چلانے سے پہلے آنکھوں کے آگے پٹی مہندلی تھی لیکن یہاں آج چشم فلک عجب منظر دیکھ رہی ہے کہ حضرت امام علی اکبر کو امام علی مقام خود امامہ پہنا رہے ہیں اے خود ان کی جسم پہ اصلہ زیب فرما رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں خود تلوہ دے رہے ہیں اور خود جناب حضرت سرکار امام علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام رائے خدا میں روانہ فرما رہے ہیں حضرت اگرامی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ادھر امام علی اکبر امام علی اکبر میدان کربلا میں جانتے گئے ادھر حضرت حسین گویا عز کرتے ہوں خدا بندے جہاں مقبول ہو میرا یہ بنظرانہ خدا بندے جہاں مقبول ہو میرا یہ بنظرانہ امام علی مقام امام علی مقام حضرت امام علی مقام امام حسین نے جب اپتیس جوان سال بیٹے کو میدان کربلا میں دشمن یدیدی پوجھ کے سامنے روانہ کیا اللہ وہ اکبر سبر و استخلال کا پہاڑ اس ہے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر کٹا لاشا مجھے اٹھاں کے نمہ پڑے گا لیکن گویا اب بھی امام کی زبان پر یہ جاری ہے کہ جس حال میں دو رکھے وہ حال ہمارا ہے اتنا تو یہ تُو کہہ گئے تھے یہ بندہ ہمارا ہے حضرت امام علی اکبر میدان میں گئے آتنے دجھ پڑا فرمایا امام علی ابن حسین ابن علی نحنو و رب البیت اولا بن نبی نحنو و رب البیت اولا بن نبی دلائلہ یحکم فینہ ابن عبدعی آپ نے فرمایا لوگو اے مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں علی شہر خدا کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں میرا نام بھی علی ہے میرا باپ حسین ہے میرا دادا علی ہے اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم رسول اللہ کے سب سے قریبی لوگ ہیں نحنو و رب البیت اولا بن نبی مجھے قابے کے رب کی قسم اولا بن نبی ہم نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہیں تلائلہ یحکم فینہ ابن الدعی اے اللہ کی قسم گئے اے یہ ابن الدعی ہم میں کبھی بھی کسی صورت میں حکمرانی نہیں کر سکتا اللہ اکبر حضرت امام علی اکبر میدان جنگ کے اندر تشریف لے گئے ادھر عمر بن سعد پہلے شمشیر حیدری کا نظارہ کر چکا تھا حضرت قاسم بن حسن کیا تو اپنی ٹاپ کے بڑے بڑے جرنیلوں کا حشر دیکھ چکا تھا کہنے لگا دیکھو یہ تمہیں نوجوان نظر نہ ہے اتنا خیال کر لینا یہ بے چک تین دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن اس کی ربوں میں بھی خون عمر بن علی المرتضی کا ہے اللہ اکبر میدان جنگ میں جب علی کا پوتا گیا اللہ کیا دارا چشم فرق کر گی ہے کہ اس اس حیدری تلوار نے وہ رنگ دکھایا ہو کہ یہ آگے بھیڑ پکنیوں کی طرح یہ یزیدی بھاگنے لگ رہے ہیں اور لوگو یہ بات بھی زین میں رکھو جو فوج ضمیر کیر کہہ دی ہو وہ کبھی بھی میدان میں سینہ تان کے کبھی لڑ نہیں سکتی جو فوج باطل پرست ہو وہ کبھی بھی مسکرا کر ہنس کر جان نہیں دے سکتی یہ اسی فوج کے نصیب میں جان مسکرا کے دینا آتا ہے اسی کا نصیب ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے میری یہ قربانی اللہ کے دروار میں قبول ہونے والی ہے اللہ ہو اکبر ادھر سے جس وقت کئی بڑے بڑے خورماؤں کو حضرت ایلی اکبر نے مار گرایا حمر بن سادھ چلایا کہنے لگا اور اے وقت بختو اس کے قریب کیوں جاتے ہو دور سے تیر مارو دور سے نیووں کے بار کرو دور سے بھالے بھنکو چنانچہ ان ظالموں دندوں بھیڑیوں کی اس جرمت کی اندر اس اللہ کے نبی کی آل کی اس پیاری پیاری انکھلی کلی کی شہادت کا وقت قریب آیا ایک بدبخت نے آ کر ایک تلوار کبار کیا حضرت حضرت ایمان علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر آئے گھوڑے سے زمین کی طرف آگئے ای دریق بریوتے چل گئیا ظلم دیا شمشیرہ ایک ایک ظلم کمال کمال آیا اے یزیدیاں پہ پیرا نازک جس چس جوانت کرتا ہو اوہ ونیاں پھونی تیرا چیریاں پھونی تیتے غانسائن اے پاک نبیدیاں تصویرا حضرت ایمان علی اکبر جب گھوڑے سے نیچے گرے تو آواز بلند فرمائی حضرت ایمان علی اکبر گر رہا ہے چنانچہ حضرت ایمان علی مقام دھوڑے اس سے پہلے کہ آپ اپنے لغتے جگر کے سر پہ پہنچتے ان دشمنوں ان بیپیرون یزیدیوں نے اللہ کے نبی کی اس تصویر کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِمْنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ خود اندازہ لگائیے کہ امام علی اکبر کی جب لاش کو امام علی مقام اٹھا کر خیموں کی طرف لائے ہوں گے تو اس وقت طالبیتِ اتھار کے اس نازک دلوں پر کیا گزری ہوگی لیکن یہ خدا کے رسول کا نواسہ ہے اللہ اکبر اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی قربانیاں ہر کوئی نہیں دے سکتا اور یہ سبر اور استخلال کہ لاش جوان علی اکبر کی اٹھا کر لارے ہیں کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں زبانِ حال سے گویا کہہ رہے ہوں جس حال میں تو رکھے وہ حال کا وارہ ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غانی چاہہمار roles